بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کینیڈا کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں چاہے وہ کسی پروگرام کے لیے اپلائی کریں کسی جوپ کے لیے اپلائی کریں وہ ایک بہت مین مسٹیک کرتے ہیں اور وہ مین مسٹیک کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں اس کا سلوشن بھی بتاؤں گا اچھا دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارے پروفیشنز ایسے ہیں کینیڈا میں جن کے لیے آپ کو وہاں سے لائسنس لینا ہوتا ہے ایسی بہت ساری ٹریڈز ہیں جب آپ ان میں اپلائی کرتے ہیں کسی پروگرام کے لیے یا کسی جوپ کے لیے تو آگے سے آپ کو رسپونس نہیں آتا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جو لوگ ذاتر پاکستان انڈیا نیپال پنگلہ دیش ان کنٹریز سے اپلائی کرتے ہیں یوئی وغیرہ سے وہاں کے امپلائیر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس ٹریڈ کا لائسنس نہیں ہے ہم تو سب کچھ ہم نے ٹھیک کیا ہے لیکن پھر بھی ہمارا سیلیکشن نہیں ہوا ہے تو اس کا مین ریزن یہی ہوتا ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے آپ دیکھیں یہاں سائٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس پیج پہ آنا ہے آپ بہ آسانی اس پیج پہ آکے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے ایسے آپ کی فیلڈ والے اوکوپیشن ہے جن کے لیے آپ کو لائسنس نہیں لینا پڑے گا کینیڈا میں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں خود ہی اس کا میں نے سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بتایا ہے آپ اس کو فالو کریں چیک کریں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی سویل انجینئر ہے یا ٹیچر ہے تو یہ اوکوپیشن ریگولیٹڈ ہیں جب ان کیٹیگریز میں لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو آگے سے جواب نہیں آتا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی سیملر کیٹیگری ایسی تلاش کرنی ہے جس میں آپ اپلائی کر سکیں اور اسی میں آپ کا ورک ایکسپیرینس بھی ہو مثال کے طور پہ ٹیچر ہیں ٹیچر کی کچھ کٹیگریز ایسی ہیں جن میں جو اوکوپیشن ریگولیٹڈ نہیں ہیں لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا سرچ کرنا پڑے گا جو میں نے اس میں آرٹیکل میں آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ اس کو بالکل فالو کریں جو جو میں نے بتایا ہے تین طریقے ہیں آپ میپ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا انو سی ہے وہ کینیڈا میں کون کون سے پروونس کون کون سے ریجن میں ریگولیٹڈ ہے جہاں آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان پروونس یا ان ریجن کو آپ سیلیک کریں گے تو آپ کے چانسز زیادہ ایزی ہو جائیں گے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیویل انجینئر ہیں اگر وہ اپلائی کریں گے تو یہ ریگولیٹڈ کٹیگری ہے ان کو کینیڈا سے لائسنس چاہیے لیکن اگر وہ کنسٹرکشن مینجر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ جو ٹریڈ ہے یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے تو اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے اپلائی کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے دریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ آرٹیکل ہے اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو فالو کریں اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں جب آپ یہ میک شور کر لیں گے تو آپ کی انرجی آپ کا ٹائم بچے گا اور آپ کے جو چانسز ہیں وہ بھی انکریز ہوں گے اور دوستو جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی آپ لوگوں نے کافی پسند کیا میری طرف سے آپ کا تھینکیو اور تھینکیو پورڈا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ